بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کو بتاتے چلیں خالد لطیف کے نام سے شاید آپ پہلے واقف نہ ہوں لیکن یہ خبر سننے کے بعد انشاءاللہ قیامت تک آپ کے دلوں میں اس کا نام زندہ رہے گا خالد لطیف پاکستانی ٹیم کا ایک مشہور کرکٹر تھا جنہوں نے کافی ٹائم پہلے کرکٹ چھوڑ دی تھی اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گیرٹ ویلڈر جو کہ ایک تحریک کا بانی ہے ہالینڈ کے اندر وہ آئے دن ہر سال میں کبھی نہ کبھی ایسا بیان دیتا ہے جس سے مسلمانوں کے دل ہرٹ ہو جاتے ہیں لاس ٹائم انہوں نے کارٹون بنائے تھے ہمارے نبی کے خلاف تو پوری دنیا میں مسلمان یکجہ ہو گئے تھے کہ اس کو زبردست جواب دیا جائے اس کو قتل کیا جائے تو کافی یہ متحرک ہو گئے تھے اس کے خلاف ابھی وہ اس ڈر سے سیکیورٹی میں گھومتا ہے ہالینڈ کے اندر کے کہیں کوئی مسلمان مجھے قتل نہ کر ڈالے تو اس کی چوبیس گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ سیکیورٹی کے اندر ہوتی ہے جہاں بھی جاتا ہے سیکیورٹی میں جاتا ہے اسی پہلو کے پیش نظر خالد لطیف نے بھی انہوں نے اعلان کیا کہ میرے پاس تیس لاکھ روپے کی آفر ہے اس بندے کے لیے میں تیس لاکھ روپے دوں گا جو اس منحوس بندے کا سر کاٹ دے گا سر کلم کرے گا جو اس کو مارے گا اس کو میں تیس لاکھ روپے دوں گا تو لوگوں نے پوچھا کہ تیس لاکھ کی تو کوئی اہمیت نہیں آج کل تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہی ہیں اگر مجھے زیادہ بھی ہوتے نا تو میں وہ بھی دے دیتا اس بندے کو قتل کروانے کا کیونکہ اس نے گستاخی کیا ہمارے نبی کے بارے جب یہ بات گیرٹ ویلڈر تک پہنچی تو انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستانی حکومت یہ کیس ہمارے حوالے کر دے ہم اس کو سزا دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے اس طرح کا بیان دیا کیوں ہے تو پاکستانی جو حکومت میں ہیں تو انہوں نے یہ کیس ان کے حوالے کیا تو ان کی حکومت نے بارہ سال کی سزا سنائے خالد لطیف کو اس بیان پر لیکن ابھی تک اس پر عمل درامت نہیں ہوا دوستو دعا کریں کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اللہ تعالی غیرت ایمانی اور عشق نبی عطا فرمائے تاکہ وہ اس معاملے کو ریجیکٹ کر دیں اس فیصلے کو اور خالد لطیف کو آزاد کر دیں اور ان کو بھرپور جواب دیں کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو قطعا نہیں مانتے موسیقا